بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک نے سود کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے جبکہ حدیث کی روشنی میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے حدیث ہیں جس میں انہوں نے سود سے منع فرمایا ہے جو سود قرآن میں منع فرمایا گیا ہے اسے ربل قرآن کہتے ہیں اور حدیث کی روشنی میں جس سود کو منع فرمایا گیا ہے اسے ربل حدیث کہتے ہیں ربل قرآن کو ربل نسیعہ یا ربل جالیہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ربل حدیث کو ربل فضل یا ربل بے بھی کہتے ہیں قرآن پاک کی چیند آیات جو کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ روم اور سورہ نسا میں ہیں اس ویڈیو میں میں نے شامل کی ہیں اردو ترجمہ کے ساتھ جبکہ اس ویڈیو کے انڈ میں میں نے کچھ حدیث بھی کوٹ کی ہیں تو ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے دیکھنے والے سب پر لانت فرمائی ہے ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود میں ستر گناہ ہے سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شب مجھے میراج میں سیر کرائی گئی میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ کمروں کے مانند تھے ان میں بہت سے سام پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے میں نے کہا جیبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں کہنے لگے کہ یہ سود خور تھے ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنی والی باتوں سے دور رہو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور اس جان کو نہ حق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور سود کھانا اور جتیم کا مال کھانا اور جیاز سے فرار یعنی بھاگنا اور پاک دامن بھولی بالی مومن عورتوں پر زنا کی تومت لگانا سورہ بکرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو سورہ نسان میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کی وہ سود لیتے تھے اور اس سبب کے بھی لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے سورہ روم میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو سود تم دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افضائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افضائش نہیں ہوتی اور جو تم زکاة دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین